مازی میں جنگیں طاقت کے زور پر لڑی جاتی تھی اب رائے آمہ کی جنگ لڑی جاتی ہے وفاقی وزیر فواد چودری کہتے ہیں ڈیجیٹل ایڈورٹائزمنٹ پچیس ارب روپے تک پہنچ گئی اپنا نکتہ نظر دنیا کے سامنے پیش کرنے اور میڈیا میں ترقی کے لیے ڈیجیٹل میڈیا پر توجہ دینا ہوئی پینے کے ساف پانی کے لیے انجیو سے مدد لی پنجاب کے ہر قصبے کو ساف پانی کی فراہمی کا عظم ہے گورنر پنجاب چودری سرور کہتے ہیں مازی میں ساف پانی کے منصوبوں پر اربوں روپے خرچ کیے گئے لیکن ان کی دیکھ بھال نہیں کی گئے عوامی مسائل کے حل کے لیے وزیراعہ پنجاب ان ایکشن عام لوگوں سے ملاقات کی اور چار گھنٹے تک چار سو سے زائد لوگوں کے مسائل سنیں اسمان بزدار نے مسائل کے حل کے لیے موقع پر ہی متلکہ حکام کو ہدایات دی بولے عوام کے مسائل حل کرنا میرا مشن کراچی سمیت سندھ بھر میں انٹر میڈیر کے بقیہ امتحانات کا آغاز آرسو سے زائد امتحانی مراکس قائم امتحانی مراکس میں موبائل فان ساتھ لانے پر پابندی آئے امتحانات کے دوران ایسو پیس پر عمل درامت کو یقینی بنایا جا رہا ہے خیبر پکتونخواہ میں کرونا مصبت کیسز کی شرعہ میں اضافہ ہونے لگا صوبہ بھر میں شرعہ 4.8 فیصد ریکارڈ کرونا مصبت کیسز کی شرعہ 4.8 فیصد ریکارڈ کی گئے صوبہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 437 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے کرونا کی چوتھی لہر کے وارد جاری ہیں محلق وارد سے مزید 86 افراد جان بھاک ہو گئے کرونا سے امواد کی مجموعی تعداد 24.04 ہو گئی پاکستان میں کرونا کی مصندقہ کیسز کی تعداد 10.75.000 دیل متنجا پیر صوبائی محکمہ سہت کا ایک اور گارنامہ محکمہ سہت نے کراچے میں فارما کمپنی گو کرونا وائرس کی حفاظتی ویکسین سپوٹنک تیار کرنے کی اجازت دے دی ویکسین کی ریفلنگز ریپیکنگ لیبلنگ دوبارہ برامت اور لوکل سطح پر فروک کرنے کی منظوری اسلام آباد ہائی کوٹ میں مارگلہ ہلز نیشنل پارک میں بڑھتی ہوئی تجاوزات کے خلاف کیس کی سامان عدالت نے مارگلہ ہلز نیشنل پارک میں تجاوزات پر نیوی اور ائر فورس کے خلاف کاروائی کا حکم دے دیا میک میں موسمیات کی شمال مشرقی پنجاب بالائی خیبر پکٹنخواہ میں بارچ کی پیشگوئی کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل برسنے کا امکان خیبر پکٹنخواہ میں ایبٹ آباد مان سہرا اور مالکن میں بھی بادل برسنے کی نوی اور امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم شہادت سیدنا عمر فاروق کی حنیت ابو حف اور لکن فاروق جو درمان رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو رحمت عالم نے اپنے رب سے دعا کے ذریعے باتا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد جنید آدم ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں خبروں کا آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امریکی حکومت نے یو ایس ایڈ کے ذریعے کرونا وائرس کی تشخیص اور حفظان صحت کی ہنگامی ضروریات سے نمٹنے کے لیے دس لاکھ انٹیجن کیٹس پاکستان کے حوالے کر دی ہیں ان ٹیسٹ کٹس کے ذریعے پاکستان کرونا وائرس کی موثر اور فوری تشخیص کی ضروریات کو پورا کر سکے گا اسلام آباد سے ڈیپٹی بیورو چیف عباس ملک کے مطابق یہ جدید فوری تشخیص ٹیسٹ جسم کے اندر موجود انفیکشن کا منٹوں میں پتہ لگاتا ہے اس کے علاوہ اس سے بیماری کے پھیلاؤں کی بروقت نگرانی ممکن ہوتی ہے اور محکمہ استحادت کے حکام کے لیے وبا سے سخت ترین متاثرہ علاقوں کی نشان دہی بھی ممکن ہو پائے گی فوری اور درست تشخیص تک رسائی سے حکومت پاکستان کے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر اور وفاقی وزارت صحت کو کرونا کے پھیلاؤں کو موثر طریقے سے روکنے میں مدد ملے گی یہ تشخیص ٹیسٹ کٹس دورہ افتادہ علاقہ اور آمد و رفت والی سرحدی چوکیوں پر کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے میں مددگار ثابت ہوں گی اس موقع پر یو ایس ایڈ کے میشن ڈائریکٹر جولی کوینین نے کہا کہ یہ فوری ٹیسٹ کرنے کی کٹس پاکستان کو کرونا وائرس کی فوری اور موثر طریقے سے تشخیص کرنے اور وائرس کو روکنے کے لیے حکمت عملی واضح کرنے میں مدد دیں گی یہ اتیاء امریکی صدر جو بائیڈن کے اس وعدے کی اکاسی کرتا ہے کہ امریکہ کرونا کے خلاف جنگ میں پاکستانی عوام کے شانہ بشانہ کھڑا ہے سیال کوٹ میں سینٹرل سٹیشن کچھاری روڈ پر ریسکیو اہلکاروں کے لیے تربیتی سیشن ریسک ایمرجنسی آفیسر انجینئر نمید اقبال نے ٹریننگ سیشن کے احتتام پر شرکا کو ہدایت کی کہ آپ ماسٹر ٹرینر بن گئے ہیں تولیوہ کو بھی تربیت دیں مزید جانتے ہیں بیورو چیف محمد مشتاق بھٹی کی اس ریپورٹ سیال کوٹ میڈیا کوارڈینیٹر محمد وسیم کے مطابق ڈریکٹر جنرل پنجاب ایمرجنسی سرویس ریسکیو وان وان ٹو ٹو ڈاکٹر رضوان نصیر کی خصوصی ہدایت کے مطابق ریسکیوز کے لیے بنیادی طبیعی امداد دینے جس میں ساس بند ہونے اور خون کے باہو کی صورت میں زندگی کو بچانے کے حوالے سے ایک روزہ تربیٹی سیشن کا انقاض سنٹرل ریسکیوز سٹیشن کچاری روڈ پر کیا گیا ریسکیو اینڈ سیفٹی افیسر محمد احسان نے بطورے لیڈ انسٹریکٹر ٹریننگ مہیا کی اس ٹریننگ سیشن کا مقصد آگا خان یونیورسٹی کے پاکستان لائف سیور پروگرام کو آگے بڑھانا ہے تاکہ ہم مل کر اپنے معاشرے کو محفوظ بنا سکیں اور حادثات میں اموات کی بڑھ تیشرا کو کم کرسکے ان خیالات کا ظہار ٹریننگ پروگرام کے دران ریجنل امرجنسی افیسر گجناوالا سید کمال آبد نے کیا مزید براہ انہوں نے ٹریننگ سیشن کے دران تربیٹی مشکوں کا جائزہ لیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ سی پیو راورپنڈی محمد ایسن یونس کی پولیس لائن ہیڈکوارٹر میں پریس بریفنگ محرم الحرام میں قیام امن کے لیے سیکیورٹی پلین تشکیل دے دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں حمید عباسی کی اس ریپورٹ میں سی پیو ایسن یونس نے محرم الحرام میں امر و اعمال کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے لا عمل تیار کر لیا سی پیو ایسن یونس نے راورپنڈی پولیس ہیڈکوارٹر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹرورزم کی تھرٹ ہے وہ سارے ملک کی طرح ہمارے لیے بھی اس تھرٹ کے لیے سرچ اپریشنز اس تھرٹ کے لیے ملٹی پر جو ٹو تھری لیئرز یا ٹیئر سیکیورٹی کا بندوبست کرنا روف ٹاپ ڈیوٹی کا رکھنا کیو آر ایفز کا موجود رکھنا خدا نہ خواستہ کسی حادثے کی صورت میں ایویکویشن روڈز کا موجود ہونا ہم نے کوشش کی ہے کہ ٹریفک پولیس ہر میجر جنوز کے ساتھ ایک سڑک ایویکویشن کے لیے خالی رکھے گی خدا نہ خواستہ ایمبولینس کے لیے آپ کو راستہ چاہیے کوئی آپ کو مزید ٹروپس کو بھیجنا ہے اس کے لیے راستہ چاہیے تو ایویکویشن روڈ پر ہمارا ہر ایویکویشن روڈ پر ایک ہسپتال موجود ہے چار جو ہمارے بڑے جلوس ہیں سائنس صادق والا جو سیٹلیٹ ٹاؤن یادگار حسین امام بارگاہ عاشق حسین والا دس بی محرم والا اور چوڑ چوک والا گیارہ محرم یہ چار ہم ان کو اپنے بڑے جو اے پلس کٹیگری جلوس ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں ڈسٹک نہیں ریجنل لیول کے جس میں پارٹیسپیشن ہوتی ہے اور کل ہم ٹیکسلا منگل کو انشاءاللہ ٹیکسلا بدھ کو گجرخان جمعہ رات کو مری اور پھر ہفتے کو کہوٹا اور قلدر سیدہ جائیں گے ایک امن واک انشاءاللہ ہم مری میں کریں گے اور ایک امن واک پوارا چوک سے ڈنگی کوئی چوک تک کریں گے یہ ایک جنرل آپ سمجھیں جو پیس اینڈ ٹرنکویلٹی کیا ہم حساب دینا چاہتے ہیں کسی جگہ پر وہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک وہ سارے لوگ اگر آن بورڈ ہوں سوشل میڈیا کو رسپانس نہ کریں اور جو لوکل لیول تھریٹ ہے کیونکہ اس درہ ہم ایک اور کام کرنے جا رہے ہیں کہ امن کمیٹیاں تو ہی ہیں لیکن جو تحصیل امن کمیٹیاں ہیں اور پھر وہاں پر جو سیکنڈ ٹیئر یا تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے مختلف مقادبے فکر کی ان سے بھی یہ علماء رسپیکٹیبلی تیکسلا گجرخان میں بات کریں کیونکہ ان لوگوں کے بیان چلنے سے ایک جو میسج ہم کنوے کرنا چاہتے تھے وہ تو شروع ہو گیا ہے لیکن جب یہ لوگ اپنے لوگوں سے مزید بھی جا کے ان کی موجودگی میں بات کریں گے تو اس سے ہمیں امید یہ ہے کہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ سیکٹیرین کانفلٹ کہیں اٹھ سکتا ہے وہ میٹیگیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ ایسا نہیں ہوں اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ محرم الحرام میں سیکیورٹی کے سخت اقدامات کے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس کو بھی عدائیات دی گئی ہیں کہ وہ ٹریفک کی روانی کو برکار رکھیں اور ہر جلوس کے ساتھ رہے تاں کہ کسی بھی صورتحال سے نپٹا جائے ٹیکسلا کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن وارڈ نمبر چار سے آزاد امیدوار سید حسن علی طاہر کی انتہابی مہم حسن علی طاہر اس وارڈ میں کئی دہائیوں سے سوشل خدمات میں مصروف ہیں مزید جانتے ہیں خالد فاروق ایوان کی اس ریپورٹ میں کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں جہاں ایک طرف پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں اپنے امیدوار میدان میں اتار رہی ہیں تو دوسری طرف آزاد امیدواروں نے بھی اپنے لنگوٹ کس لیے ہیں ٹیکسلا کینٹ الیکشن میں وارڈ نمبر چار سے انتخابات میں حصہ لینے والے آزاد امیدوار سید حسن علی طاہر نے بھی اپنے آپ کو عوام کی عدالت میں پیش کر دیا اعلیٰ تعلیم جافتہ اور با کردار شخصیت کے مالک حسن علی طاہر اس وارڈ میں کئی دہائیوں سے سوشل خدمات میں مصروف ہیں السلام علیکم میرا نام حسن علی طاہر ہے میں وارڈ پورٹ ایکسلا کینٹ سے بحیثیت ایازات امیدوار کنٹرونمنٹ بورٹ کلیکشن میں حصہ لے رہا ہوں اس جمہوری عمل میں حصہ لے نا ہر شہری کا حق ہے اور خصوصاً جو جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنا کردار ادار کر سکتا ہے اجتماعی حوالے سے اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے لوگوں میں شعور و جادر کرنے کے حوالے سے ان کی جو سرکار سے ادارے سے جو بابستہ جو ان کے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے تو اسے اس عمل کا حصہ بننا چاہیے اور ایسے لوگوں کا چناؤ کرنا چاہیے جو اثر انداز ہو سکے ہیں جو ادارے میں بات کر سکے ہیں جو مسائل کا ادراغ رکھتے ہیں اور ان کے حل کا طریقہ کار بھی سمجھتے ہیں گزشتہ سالوں سے تحریک انصاف ٹیکسلا کینٹ کی صدارت پر فائز رہنے والے سید سبتین حسین شاہ نے پارٹی ورکر کو نظر انداز کرنے اور پجاروں والے افراد کو آگے لانے کی پالیسی پر شدید تنقید کی سب سے پہلے تو میں یہ پارٹی پالیٹیکس جو ہو رہی ہیں اس پر بات کروں گا کہ پارٹیوں نے جو ٹکٹ دیئے ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی پجاروں گروپ ہے اس کو دیئے اور جو ان کے مخلص ورکر تھے ان کو نظر انداز کر دیا گیا میں خود اس چیز کی مثال ہوں آپ کے سامنے کہ چھ سال میں پی ٹی آئی کا پریزیڈنٹ رہا ہوں اس ٹیکسلا کینٹ کا اور مجھے نہ کسی مشاورت میں شامل کیا گیا نہ کوئی تجاویز مجھ سے مانگی گئی میں فقط ان کے لیے اتنا تھا کہ میں ان کے لیے وارڈ مانگوں ان کی سپورٹ کروں اور ان کے لیے دور دون کروں پارٹی کی عادت کی پالیسیوں سے دل برداشتہ سیاسی ورکر پجاروں والوں کو کس حد تک نشان عبرت بنا سکیں گے اس کا فیصلہ الیکشن کے دن ہی ہوگا اپنی ٹیم کیمرہ خالق فاروق آمان لکھی مروت میں بھی جشن ازادی کی تیاریاں ملی جوش و جذبے سے جاری ہیں گھروں سرکاری اور نجی امارتوں پر سبز ہلالی پرچم لہرانے لگے مدید جانتے ہیں شریف اللہ کان کی اس ریپورٹ میں ملک دوسری علاقوں کی طرح سرائے نورنگ لکھی مروت میں بھی جشن ازادی کی تیاریاں جوش و خروش سے جاری ہیں ہر طرف سبز ہلالی پرجموں کی بہار آئی ہوئی ہیں شہر میں جگہ جگہ پرجموں جنڈیوں اور بیجز کی سٹال سج گئی ہیں اور سب جشن ازادی کیلئے پر جوش دکائی دے رہی ہیں اگس کا مہینہ شروع ہوتی ہی سرائے نورنگ شہر میں بھی سبز ہلالی پرجموں کی بہار آگئی ہیں اور گلیوں بزاروں میں پرجموں بیجز اور جنڈیوں کی خوبصورت سٹال سج چکے ہیں کیا بچے کیا جوان اور کیا بھڑے سب ہی جنڈیوں اور پیجز خریدنے میں مصروف نظر آتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ اس سال جشن ازادی کی خوشیاں جوش و خروش سے منائیں گے پاکستان چودہ اگس انیس سو سنتالیس کو آزاد ہوا اور اس آزادی میں ہمارے بزرگوں اور مشہران نے بہت قربانیہ دی ہے میں اپنی طرف سے پاکستان کے سارے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس آزادی کو جوش و خروش سے منائیں بس الحمدللہ آج ہم چودہ اگس کے خوشیاں آئے سے بلکہ یکم اگس سے منائے رہے ہیں آزادی اللہ تعالی کی نعمت ہے اور ہر انسان آزاد پیدا ہوا ہے اور چودہ اگس کو پاکستان جب بنا تو اس پاکستان کے بننے میں بہت سارے لوگوں نے قربانیہ دیئے جانیہ اور مالی قربانیہ لوگوں نے گر بار شوڑے ہیں ہجرتے ہوئی ہیں اس وقت شہریوں میں جشن ازادی کے حوالے سے خوب اور جوش اور جذبہ پایا جاتا ہے اور یہ جذبہ وطن سے ولہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار ہے کہ ہم سب اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں اور اس پر کبھی بھی کوئی آنچ آنے حبیب آباد میں جشن ازادی کے حوالے سے کرکٹ ٹورنمنٹ سخت مقابلے کے بعد فائنل دھڑا کرکٹ کلب کی ٹیم نے جیت لیا مزید جانتے ہیں محمد اقبال کی اس ریپورٹ میں جی بلکل حبیب آباد جشن ازادی کے موقع پر کرکٹ ٹورنمنٹ کا انکاد کیا گیا جس میں کرم آباد کرکٹ کلب نے کانٹے دار مقابلہ کرتے ہوئے ٹورنمنٹ کا اتتا ہی میائی تھڑا کرکٹ کلب کی ٹیم سے جیت لیا حبیب آباد جشن ازادی کے موقع پر کرکٹ ٹورنمنٹ کا انکاد کر دیا گیا ٹورنمنٹ کی افتتائی تقریب کے مہمانک سوسی صدر پریس کرب حبیب آباد دمجید علی چودری جنرل سیکٹری پریس کرب حبیب آباد چودری عویس ٹورنمنٹ میں علاقہ بھر سے کرکٹ ٹیموں نے بھرپور حصہ لیا کرم آباد کرکٹ کلب نے کانٹے دار مقابلہ کرتے ہوئے ٹورنمنٹ کا افتتائی میچ تھاڑا کرکٹ کلب کی ٹیم سے جیت لیا انتظامیہ کی جانب سے جیتنے والی ٹیم کے کیپٹن مران اسلم اور اس کی ٹیم کو نقدی میڈل اور ٹرافی انام دی گئی کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اقبال کوہ نور نیوز دہرکی میں آزادی کا جشن منانے کیلئے تیاریاں اروج پر بچے جوان خریداری میں مصروف گلی محلو میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار مدید جانتے ہیں علی شیر سمیجو کی اس ریپورٹ میں اگست کا مینہ شروع ہوتے ہی سبز ہلالی پرچموں کی بہار ہو گئی ملک بھر کی طرح دہرکی شیر بھی یوم آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں شارعوں اور بازاروں میں اسٹرول سجنے لگے بچے جھنڈیوں سے گھر سجانے کے لیے ابھی سے خریداری کر رہے ہیں سند کے مختلف شارعوں کی طرح دیر کی شیر بھی یوم آزادی سے سجنے لگا یوم آزادی کا جشن اگست کا مہینہ شروع ہوتے ہی سبز ہلالی پرچموں کی بہار ہو گئی ملک بھر سجاوٹی اشیاں کے اسٹرول لگے جھنڈیاں چوڑیاں ٹوپیاں شڑ سب ہلالی پرچموں کے رنگ میں رنگ گیا بچے ہو یا بڑے سبھی آزادی کی خوشیاں منانے کے لیے بیتاب ہیں کہتے ہیں کہ اس بار کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے یوم آزادی کو ابھی کئی روز ہیں باقی لیکن وطن عظیب سے محبت ڈسٹک پولیس آفیسر بہاون نگر زفر بزار نے محرم کا سیکیورٹی پلین جاری کر دیا 38 جلو 377 مجالس ہوں گی 1600 افسرانوں اہل کار ڈیوٹی کے فرائز سر انجام دیں گے مزید جانتے ہیں شیخ زمان مکتود سے زمان تفصیلات بتائیے جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں بہاون نگر ڈی پی آفیس میں آپ کو بتائیں محرم کے حوالے سے سیکیورٹی پلین جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ڈسٹک پولیس آفیسر کی جانب سے اور میرے ساتھ ڈسٹک پولیس آفیسر موجود ہیں ہم سے جانتے ہیں کہ کتنے سیکیورٹی اہل کار جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں اور کیسے سیکیورٹی کی جاری ہے ڈینکٹو جی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایج محرم کی یکم تاریخ ہو گئی ہے یہ ہمارے سیکیورٹی کنٹیجنسی پلان جاری ہو چکے ہیں مجموعی طور پر زلہ میں ٹوٹل 38 جو ہے نوہ جلوسوں کے پروگرام ہیں وہاں پہ ان کی سوپنگ سرچنگ کا مرلا بھی شروع ہو چکا ہے امام بارگاؤں کی علیدہ سیکیورٹی کی جاری ہے الیٹ کی ٹیمیں گشت کر رہی ہیں اور مجموعی طور پر سولہ سو لوگ جو ہے نا ایس پی سے لے کے کانسٹیبل تک وہاں پہ ڈیپٹی تینات ہو گی جی بالکل جیسا کہ ڈیپیو صاحب کی آپ نے بات سنی ان کا یہ کہنا تھا کہ سولہ سو سے زہر جو ایل کار ہیں وہ اپنی ڈیوٹی سارا انجام دیں گے ناظرین شجاہ آباد کے علاقے محلہ بلوچانگ گلی نصیر خان والی میں ٹیف ٹائل لگانے کا کام نامکمل سیورٹ سسٹم تباہ پانی گھروں میں داخل ٹھیکے دار غائب ہو گیا مدید جانتے ہیں رانا جاوید کی اس ریپورٹ میں شجاہ آباد کے علاقے محلہ ٹیبی بلوچانگ گلی نصیر خان والی میں علاقوں کے ٹیف ٹائل اور سیورٹ کے ٹھیکے میں ٹھیک دار کام ادھورہ چھوڑکے غائب ہو گیا سیورٹ سسٹم ناکس مٹیل سے بننے کے بیرے سے نکار آؤ چکا گھٹوں کے پانی گھروں میں داخل ہونے سے دراریں پڑ گئی علاقہ مکین سراپے تجاز ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا تھا ہماری انتظامیہ سے یہ اپیل ہے کہ ان کو جلد سے جلد ان کا مسئلہ حال کیا جائے اور یہ جوانا کلیئر کیا جائے جب سمٹ بجری اور یہ ایسے ہی ایٹے درہ یہاں نظر مارے کہ یہاں ایٹے نظر آ رہی ہے کوئی نہ پلستر ہوئے ہیں نہ اندر باہر سے نہ اس میں بجری سمٹ بچھائی گئی ہے تو لہذا مہربانی کر کے انتظامیہ جو ہے اس کو گلی بنوائی جائے اور یہ گھٹوں کو صحیح طرح مرمت کر کے ان کو چالو کرایا جائے انجے ڈلوائے گھٹر کا یہ گھٹر صحیح نہیں بنوائے نکل بنا کے گئے ساری بارش ہوئی ہے ساری پانی گھر میں مار رہا ہے ہمارا گھر تو گر گیا ہے آکے آپ لوگ دیکھ لیں یہ سڑک بنوائیں گے نہیں بنوائیں گے کیا کریں گے ہم گریب آدمی ہیں ہمارا شوہر بھی نہیں ہیں ہم کیسا بنوائیں یہ گھر ڈیپٹی کمیشنر لاہور مدسی ریاض ملک کی زیر صدارت امن کمیٹی کا اجلاس تمام مسالی کے علماء اکرام ایڈی سی ہیڈکوارٹر جویریہ مقبول اور دیگر کی شرکت دوران محرم انحرام قیام امن کی خاطر مولانا عباس رزوی اور علامہ باکر پر لگائی جانے والی پابندی کا جائزہ لیا گیا پابندی کو ختم کرنے کے لیے تمام مسالی کے علماء اکرام پر مشتمل چار اکنی کمیٹی بنا دی گئی محمد علی نقش بندی بابر فاروق رحیمی علامہ مشتاق حسین جعفری اور حافظ زبیر ورک کمیٹی کا حصہ ہیں کمیٹی پابندی کے حوالے سے ڈیپٹی کمیشنر لاہور مدصر ریاض ملک کو رائے دی گی جس کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر مدصر ریاض ملک کا کہنا تھا کہ محرم انحرام میں بھائی چارے کی فضا کو برقرار رکھنا فرقہ باریت کے خاتمی کے لیے ہم سب نے مل کر چلنا ہے قومی بہتری کے لیے ہمارا کردار مصبت ہونا چاہیے امن کمیٹی کا فورم پیار اور محبت کا درس دیتا ہے اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی موسیقی